تو ہم جان نہیں دے سکتے نا لیکن اللہ کو خوشلو کر سکتے ہیں جان دے دی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نے کچھ انجام پر میر مت مرنا کسی گلفام پر خاک ڈالو گے انہی اجسام پر وقت نہیں صرف بتا رہا ہوں مارف القرآن تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کفل نامی شخص کا واقعہ جو میں تھوڑا سا ہی بتا سکتا ہوں مارف القرآن جلد نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو اکتر پر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں ایک مرتبہ نہیں سات مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہمیں سنائیے زیادہ مرتبہ سنی کفل بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا غور سے سنیے گا جملہ جو کسی گناہ سے پریز نہیں کرتا تھا جتنے گناہ بڑھتے جائیں گے اللہ تعالی سے دوری ہوگی سکون نہیں ملے گا چین نہیں ملے گا اتنان نہیں ملے گا عمر میں برکت نہیں ہوگی شفاہ میں برکت نہیں ہوگی گھر میں برکت نہیں ہوگی رسک میں برکت نہیں ہوگی اور حدیث پارک میں کہ رسک تنگ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے مفہوم تو گناہ اس نے چھوڑا ہی نہیں ایک عورت کو اپنے پاس بلا کر پیسے دیئے زنا کے لیے یہ پیسے سب دے دیئے اس کو وہ عورت بھی راضی ہو گئی آپ فرما ہے جو بھی وقت آیا وہ اتنے بڑے گناہ کا تو عورت رونے لگی کامنے لگی کہ آپ رو کیوں رہی ہیں میں نے آپ کو کوئی زبردستی تو نہیں کی پیسے زیادہ ہی دیئے میں نے آپ کو رو کیوں رہی ہیں کہ اس لیے رو رہی ہوں کہ میں نے زندگی میں تب یہ ایسا گناہ نہیں کیا اس وقت مجھے اپنی ضرورت نے مجبور کر دیا اس لیے اس پر آمادہ ہو گئی یہ سن کر وہ شخص کہت اس یادت میں عورت سے اگر الگ ہو کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ جاؤ یہ دینار بھی تمہارے ہیں اور اب سے کفل کبھی بھی انشاءاللہ گناہ نہیں کرے گا اتفاق یہ ہوا کہ اسی رات میں کفل کا انتقال ہو گیا صبح اس کے دروازے پر غیر سے یہ تحریب لکھی بھی نہیں کی گئی غفر اللہ علیہ لکفل اہمی اللہ نے کفل کا بخش دیا آج کتنا زنا عام ہے بھٹ بھی نہیں کتنا عام ہے معصوم بچوں سے ظلم کر کے قتل اور جلا رہے ہیں معصوم بچوں سے ظلم قتل اور جلا رہے ہیں گنڈی فلمیں ہیں بری دوستیاں ڈرکس اور پتہ نہیں کیا کیا گناہ اور کسی کو مجبور کر کے کسی کو عورت کو بھی اس میں غلطی ہے مسکال سننا اور کیا ضرورت ہے یہاں جو انبیاء علیہ السلام کے وارثین بن رہے ہیں ان کے لئے آپ نے سن لیا کتنی سختیاں ہیں اور آپ اپنے بھروسہ کیا اور جو بدوقت ان کو مسکال دے کر میسیج دے کر حرام ڈائلاغ بازیاں کر کے ان کو برباد کرتے ہیں عورت کی بھی غلطی ہے اس بربادی میں لیکن دیکھیں اللہ نے کیسے اپنا ولی بنا دیا اور سچی توبہ کر لی اور گناہوں میں کوئی گناہ چھوڑا نہیں تھا اس نے دیکھا آپ نے خود سن لیا یہ کوئی گناہ چھوڑا نہیں تھا لیکن ایک ذرا سی بات پر جذب ہو گیا اللہ نے اپنا بنا لیا انتقال ہو گیا مفرد بھی ہو گئی حضر مفتی آزر مفتی شخیص صاحب رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ اسی رات ان کا انتقال ہو گیا کفل کا انتقال حضر ذوالکفل الگ ہے وہ واقعہ وہ میں لائے تھا وہ بھی عجیب ہوگا یہ واقعہ ہے سائے رات جاگتے تھے ہر گوزر حضارت دیتے اور غصہ نہیں کرتے تھے شیطان نے کہا میں غصہ کراؤں گا دیرالب تو بس دعا کا وقت ہو گیا یہ تفسیر معرفہ القرآن ہے جو بھی بات ہوتی ہے میں مفتی صاحب سے پوچھ کر پھر بیان کرتا ہوں اسی رات میں کفل کا انتقال ہو گیا صبح اس کے دروازے پر غیب سے یہ تحریر لکھی بھی دیکھی گئی غفر اللہ لیلکفل یعنی اللہ نے کفل کو بخش دیا آج میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ یا اللہ جمعہ کی دن مغرب سے پہلے اردعا قبول ہوتی ہے اور خطبے کے درمہ جو خاموشی ہوتی ہے بغیر ہونٹ الائے جو دعا کی جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے اے اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مر جاؤں گا آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا اپنی اصلاح کراؤں گا اپنے گھر کو سجاؤں گا گھر میں جنت کا محول بناوں گا میں خود بھی قرآن پاک صحیح کراؤں گا اپنے بیوی بچوں کا بھی قرآن پاک صحیح کراؤں گا اے اللہ میں نے سنا ہے کہ ہم ایسے نیک بن جائیں کہ جب قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ تو مجھ کرا کر فرمائے میرا امت ہی آ رہا ہے ہم امت ہی تو ہم بھی ہیں پیارا امت ہی وہ ہے جو شریعت اور سنت پر عمل کرے ایسا نہیں ہے کہ گھر میں جو ہے گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں ہم خاموش بیٹھے ہیں اس کی پر تفصیلہ لگے اللہ تعالیٰ احمد سے مجھے اور مسلمان کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارا دل گندہ ہے اس کو بدل دے اے اللہ دلدل میں ڈوبا ہوا دل بدل دے اے رب دل بدل دے دل بدل دے کیونکہ آپ نے فرمایا یوم لا ينفع مالوں ولا بنون الا من اتالا بقلب سلیم اے اللہ قلب سلیم عطا فرما اکل سلیم عطا فرما فہو سلیم عطا فرما اے اللہ آپ صلی اللہ تصنی فرمایا الا انکر جسد مرغا ادا صلحت صلح الجسدو کلہ و ادا فسدت فسدت جسدو کلہ الا وحی القلب جسم میں گوشت کا لوتنا ہے اگر وہ صحیح ہے تو سب صحیح ہے اگر وہاں گھڑھ بڑھ ہو گئی اے اللہ آپ کی نوی صلی اللہ تصنی فرمایا میرے دل کو اے اللہ اللہ والا دل بنا دے تگڑا دل بنا دے مصد دل بنا دے قلب سلیم عطا فرما اے اللہ مجھ سمید اور مسلمان کو معاف فرما اے اللہ ہم نے حدیث پاک سنی ہے کہ جب بے آئی اور ریانی فہاشی ہوتی ہے مفہوم ایسی بیماریاں آئیں گی جو تمہارے پشلوں نے نہیں سنی ہوگی اے اللہ ہمارے بابا نے کرونا نہیں سنا میری والدہ نے ڈینگی نہیں سنا اے اللہ میرے گناہوں کی نوست کے وجہ سے یہ سارے بیماریاں آ رہی ہیں اے اللہ مجھے معاف فرما ہم سب مسلمانوں کو معاف فرما اپنا رضو صلی اللہ علیہ وسلم فرما بردار بنا اللہ جی جو اتنے ساتھی بیٹھے ہیں دروچ ریپورٹی بھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد نبی لیمی وعلى علیہ وصحبی بارک وسلم یا اللہ مجھے اور تمہارے مسلمانوں کا معاف فرما یا اللہ زفید داڑی والے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ان کے چمنے منہ ہاتھ بھی آپ کے بھار گائلائے میں اٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ہمیں انتم الفقرہ فرما کر ریجسٹرٹ بکاری بنا دیا اے رب کریم نہیں یہ دعا مانگنی بھی نہیں آتی اے اللہ ایسی اپنی محبت ہے ایسا اپنا پیار ایسی اپنی محبت ایسی اپنی نام کی خوشموں ایسا اپنی محبت عطا فرما کہ زندگی کے ہر سانس آپ پر ویدا کرے ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں یا اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت عطا فرما علماء سے پوچھ کر حق کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جس کے گھر میں ٹیلی ویزن وی سی آل کیبل مجلس میں تصویر ہیں اور جو بھی گناہ اسے نکال دے اور اللہ میرے دل میں ہے اور جس کی دل میں جو گناہیں نکال دیں ہمارے گھر کے ایک ذرے ذرے میں یا اللہ جزب کی تجلی عطا فرما میرے اور سب کے دلوں سے گناہ نکال کر ہمارے دل کو اپنے پیار کے قابل بنا اے رب کریم اپنی رحمت سے ظاہر اور باطن اپنی مرضی کے مطابق بنا اللہ جی آپ کو جو زندگی پسند ہے وہ زندگی عطا فرما اے اللہ مجھ سمیت جو دوست موجود ہے موجود نہیں ہم تمام مسلمانوں کی مشکلات آسان فرما بسم برکت عطا فرما جن پر قرضہ اکرزے کی ادائی غیب سے فرما بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما جو کینسر کے گردے بیکار ہونے کے کرونا ڈینگی کسی بھی بیمار کے مریض ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے اپنی تجلی کن کے ست کے ست کام بنا دیں مجھ سمیتر مسلمان کو سہت کام لا آج لا مستمر راتا فرما اللہ جی اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہم سب کو ماں فرما دیں اے ربا ماں فرما دیں اے کریم ماں فرما دیں اے رحمن ماں فرما دیں اے رہیم ماں فرما دیں اے ربِ کریم اپنا قرب خاص طاع فرما ہم سب کو جو موجود ہیں موجود نہیں ہماری اولاد اور قیامت تک کی ضروریات کو اللہ والا بنا دیں فرما بردار بنا دیں صل اللہ علیہ وعید نبی علیہ وعید نبی علیہ واسنبی